میرے بھائیوں سود کے بارے میں آیات احادیث بہت ہی سخت بہت ہی سٹرکٹ ہے آپ کو ایسا شاید ہی کوئی گناہ ملے گا جس کے لیے اتنی سخت وعیدے اتنی سخت وارننگز اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سخت الفاظ میں اس کے تعلق سے وارن کیا لیکن آج کے زمانے میں بہت سارے لوگ ہیں جو الگ الگ ایکسکیوزز الگ الگ بہانے دے کر سود میں ڈیلنگ کرتے ہیں الگ الگ طریقے سے یا سودی کاموں کو سپورٹ کرتے ہیں آئیے ہم دیکھتے ہیں ان چیزوں کو سب سے پہلی دلیل قرآن کی آیت ہے سورہ بقرہ کی سورہ دو آیت نمبر 275 آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وہ لوگ جو سود خاتے ہیں وہ لوگ ویسے کھڑے رہیں گے جیسے شیطان کے چھونے سے ایک شخص پاگل ہو جاتا ہے وہ لوگ ویسے کھڑے رہیں گے رہیں گے مطلب کب قیامت کے دن قیامت کے دن جب اٹھائے جائیں گے تو اللہ دینہ یا کلونہ ربا جو لوگ سود خاتے ہیں وہ لوگ کھڑے کیسے ہوں گے وہ لوگوں کا حال کیا ہوگا اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ایڈوانس میں اور یہ ایک وارننگ کے طور پر بتایا ہے کہ وہ لوگ اسی طرح کھڑے رہیں گے جیسے ایک شخص کو شیطان کے چھونے سے پاگل ہونے کے بعد اس کا حال جیسا ہوتا ہے نا ویسا ہی حال ان کا ہوگا اس آیت سے ہمیں دو باتیں پتا چلیں ایک بات تو یہ پتا چلیں کہ جو چیز کو اللہ تعالیٰ نے ذکر کی ہے وہ حقیقت ہے دنیا میں کہ شیطان کے چھونے سے پاگل ہوتا ہے کوئی اور ہم سب جانتے ہیں کہ ایسے لوگ ہیں جو پاگل ہو جاتے ہیں شیطان کے پوزیشن کے وجہ سے جنہوں کے آنے کے وجہ سے ایک انسان کا حال بے حال ہو جاتا ہے اب اس کا جو حال ہوتا ہے ویسا ہی حال ہوگا سود خانے والے کا ہمیں یہ آیت سے پتا چلا کب قیامت کے دن مطلب ہو سکتا ہے دنیا میں وہ اچھی طرح سے سود بوٹ اچھی طرح سے آفس کار پلش اچھے حالات میں رہا ہوگا لیکن قیامت کے دن اس کا حال ہوگا یَتَقَبَّتُهُ شَيْطَان مِنَ الْمَسْ شیطان کے چھونے سے جو شخص پاگل ہو گیا اس کا جو حال تھا ویسا ہی حال سود خانے والے کا ہوگا اللہ سبحانہ وتعالی آنگے کہا كَذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا یہ اس لئے کیونکہ وہ لوگ کہتے ہیں اِنَّمَ الْبَئِوُ تِجَارَتْ سود کی طرح ہے تجارت کے اندر پرافٹ آتا ہے حلال اگر نہیں ہے سود میں انٹرس پر دو تو سود آتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ تجارت کی طرح ہی تو ہے تو اللہ تعالی نے کہا اللہ تعالی نے تجارت کو حلال کیا ہے سود کو حرام کیا ہے اور پھر کہا آگے سنیے بہت پیاری بات ہے فَمَنْ جَاهُ مَوْعِزَتُ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَحَ فَلَهُمَا سَلَفْ پھر وہ جس کے پاس نصیحت آتی ہے اپنے رب کے طرف سے جس کے پاس نصیحت آتی ہے اپنے رب کے طرف سے فَانْتَحَا اور وہ رک گیا فَلَهُمَا سَلَفْ اس کے لئے ہے پچھلا مطلب وہ جس کے پاس نصیحت آتی ہے اپنے رب کے طرف سے فَانْتَحَا اور وہ رک گیا اس کے لئے ہے پچھلا فَلَهُمَا سَلَفْ کیا مطلب مطلب کیا ہے یہاں پر فَلَهُمَا سَلَفْ پچھلا پچھلی جو ایکٹیوٹیز اس نے کی تھی سود میں وہ چیز معاف ہے کسے دو کنڈیشن فَمَنْ جَاهُ مَوْعِزَتُ مِنْ رَبِّهِ جس کے پاس نصیحت آئی اپنے رب کے طرف سے اور فَانْتَحَا اور رک گیا نصیحت آئی لیکن نہیں رکا نصیحت آئی نہیں پہلے سے معلوم تھا کہ غلط ہے پھر بھی کر رہا تھا تو اس کے لئے نہیں ہے ماف لیکن کسی شخص کو معلوم ہی نہیں تھا کوئی غیر مسلم ہے جس کو معلوم نہیں تھا کہ سود حرام ہے کوئی شخص اسلام کی طرف آیا اس نے اسلام قبول کیا کوئی مسلم ہے جس کو معلوم ہی نہیں تھا علم کی کمی کی وجہ سے تو اس کے پاس جب نصیحت آئی اپنے رب کے طرف سے اور وہ رک گیا تو فَلَهُمَا سَلَفْ پچھلا اسی کے لئے مطلب جو پچھلا آ گیا نا وہ اس کے لئے آپ کو میں ایک آسان سی بات بتاتا ہوں اگر مان لیجئے کوئی بھی بینک کوئی بھی بڑی بینک ان کو اگر اسلامی بینکنگ کی بات سمجھ میں آ گئی وہ آنا چاہتے ہیں اب آنا چاہتے ہیں تو ہم لوگ اگر کہیں گے ان کو کہ دیکھو اتنے اتنے کروڑ تمہیں پاس سود کے جمع ہے نا پہلے وہ نکالو پھر ہی آؤں گے تو وہ لوگوں کے لئے بھاری ہو جائے گا ہے نا پھر کیا کریں گے آئیں گے ہی نہیں کمزور ہوتے ہیں انسان تو اللہ تعالی نے کہا جس کے پاس نصیحت آتی ہے اپنے رب کے طرف سے اور وہ رک گیا تو پچھلا اس کے لئے ہاں اس کو کہتے ہیں ابھی تو آجاؤ پچھلا معاف ہو جائے گا تمہارے لئے ابھی تو صدھر جاؤ ابھی تو چھوڑ دو سود کا کام ابھی چھوڑ دو پچھلا معاف ہو جائے گا اس کے لئے جس کو معلوم نہیں تھا ہاں وہ شخص ہے جس کو معلوم تھا کہ حرام ہے پھر بھی حرام میں بڑھتے آرہا ہے کرتے آرہا ہے کرتے آرہا ہے اس کے لئے تھوڑی ہے کہ پچھلا اس کے لئے ہے لیکن جو شخص کو پتا چلا تو توبہ کرنے کا راستہ ہے نا اگر یہی لوگوں کو ہم کہیں گے کہ تم پورے پورا ہے تمہاری حرام پر ہی ساری نکالو پھر ہی تم آسکتے تو کمزور ہو جائیں گے وہ لوگ اور پھر اللہ تعالی نے کہا وَأَمْرُهُ إِلَّا اللَّهِ اس کا معاملہ اللہ کے پاس ہے آگے سنیے وَمَنْ آدَا لیکن جو اس میں اور آگے بڑھا پتا چل گیا گلت ہے پھر بھی آگے بڑھا وَمَنْ آدَا فَأُلَائِكَ أَصْحَابُ النَّار تو وہ جہنم جانے والوں میں سے ہے ہُمْ فِيهَا خَالِدُون اسی میں رہنے والے ہیں کیا پتا چلا اللہ تعالی نے سودھ کی وارننگ میں کیا بتایا جہنم جانے والے قیامت کے دن کیا حال ہوگا کیا حال ہوگا قیامت کے دن شیطان کی چھونے سے جیسا پاگل ہو جاتا ہے ویسا حال ہوگا اور پھر اس فیصلہ ہونے کے بعد میں کہاں جائیں گے فَأُلَائِكَ أَصْحَابُ النَّار جہنم میں جائیں گے قیامت سے پہلے حالت برزق میں کیا ہوگا سعی بخاری کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں بتایا گیا مراج جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوئی تھی تو ایک جو تھی بیداری میں جو ہوئی تھی لیکن ایک دوسری مراج بھی ہوئی تھی جو خواب میں ہوئی تھی سعی بخاری کی حدیث ہے جس کے انہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ مجھے خواب میں یہ بتایا گیا کہ میں جا رہا ہوں یہاں پر یہاں پہ میں نے یہ دیکھا یہاں پہ یہ دیکھا علماء نے اس کی کومنٹری حدیث کی کومنٹری بتایا یہ دوسرا سفر تھا لیکن یہ خواب میں ہوا تھا ایک وہ مراج تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خون کی دریہ کے درمیان میں اور وہ بار بار کونے پہ آنے کی کوشش کرتا ہے اور کونے پہ ایک آدمی ہے جو پتھر لے کر اس پر فکتا ہے وہ پتھر جا کے اس کے موں پہ لگتا ہے وہ جا کے واپس درمیان میں آ جاتا ہے پھر وہ واپس کونے پہ ساحل پر آنے کی کوشش کرتا ہے کونے ساحل پر آنے کی کوشش کرتا ہے پھر سے وہ پتھر فکتا ہے پھر سے وہاں پہنچ جاتا ہے بار 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 وہ آنے کی کوشش کرتا ہے بار بار وہ وہیں پہ پہنچ جاتا ہے اگر آپ دیکھیں گے تو سود کھانے والے کے بارے میں یہ بات جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی انہوں نے پوچھا کہ کون ہے یہ تو انہیں بتایا گیا کہ یہ سود کھانے والا ہے سود کھانے والے کا معاملہ جو ہے نا مثالاً بھی یہ بات بالکل فٹ ہے کیونکہ سود والوں کا معاملہ کیا ہوتا ہے کہ کرز دیئے کرز پہ پیسے دیئے سود لے رہے لے رہے لے رہے ابھی سامنے والے کا معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ سود ہی بھر بھر کے طاقت ختم ہوئی آتی کرزہ ادا کرنے کی طاقت ہوتی نہیں ہے اب وہ اس کو نکلنے ہی نہیں دیتا ہے باہر اس دلدل سے ابھی اس کے ساتھ ویسا ہو رہا ہے کب عالم برزق میں تو عالم برزق میں کیا حل تھا قیامت کے دن کیا حل تھا اور قیامت کے دن کے بعد جب وہ فیصلہ ہونے کے بعد کہاں جائے گا اللہ تعالیٰ بتایا جہنم میں جائے گا یہ ہم نے تین سٹیج دیکھیں لیکن دنیا کے بارے میں بھی آگے دیکھیں گے اگلی آیت دیکھیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 278 اور 279 ہے یا ایوہ الذین آمنوا اے ایمان والوں یا ایوہ الذین آمنوا اتقل لہا اے ایمان والوں اللہ سے ڈرو وَذَرُو مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا اور چھوڑ دو سود کا یہ باقی کا معاملہ سود جو بھی باقی ہے نا چھوڑ دو ابھی وَذَرُو مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا اِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ مومن ہوتو مومن ہوتو چھوڑو مومن نہیں ہوتو جو کرنا ہے کرو ایمان والے ہونا تو چھوڑ دو ایمان والے نہیں ہوتو تو جو کرنا ہے کرو اِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا فَإِلَّمْ تَفَلُو اگر نہیں چھوڑوں گے جنگ کا اعلان اسی لئے سود خانے والا کبھی خوش نہیں رہ سکتا دنیا میں دنیا کے اندر اس کو الگ الگ طرح کی مصیبتیں الگ الگ طرح کی پریشانیاں اس پر آتی جائے گی کیونکہ جنگ کا اعلان اس کے خلاف اور جنگ کا اعلان شراب پینے والے کے خلاف نہیں ہے شراب پینا بہت برا بہت حرام کام لیکن سود خانے والے کے تعلق سے جنگ کا اعلان ہے فَإِلَّمْ بِهَرْبِ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِ تو جس کے پاس طاقت ہے کہ ہاں اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جنگ کر سکتا ہے تو کھائے وہ تو کرو ڈیلنگ لیکن نہیں ہے نا تو چھوڑو اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا وَإِنْ تُبْتُمْ اور اگر تم توبہ کرو فَلَكُمْ رُؤُوسُ عَمْوَالِكُمْ تم توبہ کروں گے تو تمہارے لئے تمہارا پرنسپل اماؤنٹ جو تمہارا کیپٹل ہے وہ تمہیں واپس ملے گا سوچ چھوڑنے کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ ہی نہیں کہہ رہا ہے کہ جو کرزہ دی ہے وہ بھی مت واپس لو وہ لے سکتے ہو فَلَكُمْ رُؤُوسُ عَمْوَالِكُمْ لَا تَزْلِمُونَ وَلَا تُزْلَمُونَ ظلم مت کرو اور تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا اور تم بھی ظلم مت کرو الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ بریک کے بعد میں آپ سب کافر استقبال کرتا ہوں بریک سے پہلے ہم تجارت کے اسلامی اصول موضوع کے تحت کچھ باتیں کر رہے تھے آئیے ان باتوں کو آگے بڑھائیں تیسری دلیل اور یہ حدیث اللہ و اکبر کتنی خطرناک اور کتنی سخت بات اس حدیث میں ہے مستدر خاکم کی حدیث ہے صحیح الجامع حدیث نمبر 3533 میں تحقیق ہے یہ حدیث صحیح سنت سے ہے یہ بتانا کیوں ضروری ہے کیونکہ کبھی کبھار کچھ لوگ ہیں جو لوگوں کو ڈرانے کے لیے ہی کچھ باتیں غلو کر کے بول دیتے ہیں جو بالکل غلط ہے دین کے معاملے میں غلو کرنے کی کسی کو کوئی اجازت نہیں ہے دین میں جتنا جو ہے وہ آ گیا اس سے زیادہ بولنے ہی کوئی ضرورت نہیں ہے یہ حدیث صحیح سنت سے ہے اور بہت خطرناک وارننگ دی گئی ہے اس حدیث میں اللہ کے حصول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبداللہ بن محصول بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عربہ سلاستوں و سبونہ بابن سود کے تہتر دروازے ہیں سیونٹی تری دروازے ہیں ایسا روحہ سب سے کم درجے کا دروازہ مثلوین کی ہر رجل امہ ہو جیسے کوئی شخص اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے سب سے کم درجہ سب سے کم درجہ بتایا گیا ہر درجہ نہیں بتایا گیا باقی تم خود سوچ لو سب سے کم درجہ ایسا روحہ سب سے کم درجہ مثلوین کی ہر رجل امہ ہو جیسے کوئی شخص اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے اللہ اکبر آپ سوچئے کتنا خطناک گناہ ہے جب سب سے کم درجہ کے لئے یہ مثال دی گئی ہے تو آگے کے درجے کتنے خطناک ہیں اسی وجہ سے جنگ کا اعلان بھی ہے کیونکہ اتنا خطناک گناہ ہے آج لوگ بولتے ہیں کہتے ہیں کہ ہماری مجبوری تھی کہ ہمیں سود کا کام کرنا پڑا ہم کہتے ہیں کہ کونسی مجبوری ہے جس کے اندر کوئی شخص کو اتنا گھناؤنا گناہ کرنا پڑا کونسی مجبوری میں آدمی ایسا گناہ کرے گا کونسی مجبوری کے اندر ایسا گناہ کرے گا جو لوگ کہتے ہیں نا مجبوری تھی ہماری مجبوری تھی وہ لوگوں کے پاس پراپرٹیز بھی بہت ہوتی کئی بار اگر وہ لوگ مجبوری سے بچنا چاہتے تھے اگر کچھ بیچ کے دے دو سود کا لون لینے کی کوئی ضرورت نہیں تھی جو مجبوری کی بات کرتے ہیں ان کے پاس بہت ساری دوسرے راستے ہیں یہ بات بہت گلت ہے جو مجبوری لوگ اتنا جلدی کہہ دیتے ہیں لفظ یہ حدیث پڑھ کر مجبوری کا ایک صحیح رکھیں جگہ پر کہاں پہ رکھ رہے ہیں مجبوری کو اگلی حدیث یہ مصند احمد کی حدیث ہے صحیح الجامعہ میں اس کی تحقیق ہے حدیث نمبر 3375 حدیث صحیح سنت سے ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اشد من ستتی و سلسین زنیا ایک درہم سود کا کوئی جانتے پوچھتے ہوئے خالے 36 تائم زنا کرنے سے بڑا گناہ ہے زنا کرنا کتنا بڑا گناہ ہے کہ کوئی شادی شدہ شخص کرے تو اس کے لئے کیا سزا ہے اس کو سمسار کے آئے گا پتھر مار مار کے مار دی آئے گا 36 تائم زنا کرنے سے بڑا گناہ ایک درہم سود کا کھانا ہے درہم چاندی کا ہوتا تھا دینار سونے کا دینار زیادہ ویلی ہوتی تھی درہم تھوڑی لور ریلی والی کرنسی لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کہا ایک درہم ایسا نہیں کہ سو درہم ایک درہم سود کا کھانا ہے 36 تائم زنا کرنے سے بڑا گناہ ہے کچھ لوگ کہتے ہیں زنا کرنے کے لئے سمسار کیا جاتا ہے تو اس کے لئے کیوں نہیں کیا جاتا ہے تو ہر چیز کی سزا دنیا میں نہیں رکھی گئی ہے شرک کرنا تو اس سے بھی بڑا گناہ ہے لیکن شرک کرنے والے کو ہم سو سمسار نہیں کرتے ہیں تو یہاں بات یہ ہے کہ کوئی چیز کی سزا آخرت کے لئے اللہ تعالی نے شوڑی ہے اور کوئی چیز کی سزا اللہ تعالی نے الگ الگ دوسرے طریقوں سے اللہ دنیا میں دیتا ہے تو صحیح بات یہاں یہ ہے کہ یہ 36 تائم زنا کرنے سے بڑا گناہ ہے آپ سویرٹی خود سوچیں اگلی حدیث تبرانی میں اور حدیث صحیح سنت سے ہے صحیح الجائم میں حدیث نمبر 679 نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب کسی قریے میں کسی جگہ پر کسی سٹی میں کوئی ٹاؤن میں کوئی لوکالٹی میں اگر دو چیزیں کومن ہو جائے ایک چیز ہے زنا اور دوسری چیز ہے ربا تو انہوں نے اپنے اوپر اللہ کے عذاب کو حلال کر لیا مطلب دنیا میں بھی ان کے اوپر سزا آئے گی دنیا میں ان پر سزا آئے گی کیسے آئے گی کس شکل میں آئے گی وہ اللہ بہتر جانتا ہے لیکن آئے گی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو ہم دیکھ رہے ہیں چھٹی دلیل صحیح بخاری کی حدیث کتاب الوسیعہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اجتنیبو سب اموبقات ساتھ ہلاک کرنے والے گناہوں سے بچو دو ٹائپ کے گناہ ہوتے ہیں گناہ صغیرہ گناہ کبیرہ چھوٹے گناہ بڑے گناہ اب بڑے گناہوں میں سات ایسے گناہ ہے جو اتنے خطرناک ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا موبقات ہلاک کرنے والے گناہ ہیں ان میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو تین نمبر پر مرڈر کا ذکر ہے اس کے بعد چار نمبر پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اقل ربا سود خانے کو ذکر کیا سود خانہ چار نمبر پر یہ بات ہے تو یعنی کتنی خطرناک بات ہے کتنے خطرناک گناہ ہیں یہ ہلاک کرنے والا گناہ ہے مطلب یہ ایک ایسا گناہ ہے جو کبیرہ گناہوں میں ایک خصوصی درجہ رکھتا ہے ایک خصوصی خطرہ رکھتا ہے جو ہے سود خانے کا گناہ اور آخری حدیث ہم دیکھتے ہیں جو ساتوی حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ حدیث صحیح مسلم میں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے کہا لعنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی آکر لربا سود خانے والے پر وموکلہ سود خلانے والے پر وکیاتی بہو اس کی انٹری کرنے والے پر وشاہدینی دونوں گواہوں پر اور کہا ہم سواون سب کے سب برابر ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی مطلب ابھی سود خور کا کیا حال ہو رہا ہے دنیا میں رہ رہا ہے تو لعنت ہے اس پر کرس ہے اس پر پریشان حال سکون کہاں سے ملے گا چین کہاں سے ملے گا اولاد کی پریشانی کیونکہ حرام رسک کھلا رہا ہے تو ان کے اوپر بھی وعمل سالحہ نیک کام کرو اس سے وہ دور رہیں گے جیسا کہ قرآن کی ہم نے سور مومنی ان کی سورہ 23 آیت نمبر 51 میں دیکھا کہ پاک کھاؤ اور نیک کام کرو پاک نہیں کھا رہے ہیں تو نیک کام نہیں کریں گے نہ وہ کر پائے گا نہ اس کی اولاد کر پائے گی اور ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں وہ رہ رہا ہے فَاَدْنُوا بِحَرْبِ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِ اللہ اس کے رسول کی طرف سے جنگ کا اعلان ہے اور فَقَدْ أَحَلُّ بِيَنْفُسِهِمْ عذاب اللہ اللہ کی عذاب کو اس نے اپنے پر حلال کر رکھا ہے کوئی بھی ٹائم پر بہت خطرناک سزا آسکتی ہے دینجر میں ہے اینی ٹائم ہو سکتا ہے اور مر رہا ہے تو حالتِ برزق میں کہاں ہے نحر الدم میں ہے خون کی دریان میں ہے قیامت کے دن اٹھتا ہے تو کیا حال ہے قیامت کے دن اٹھ رہا ہے تو لَا يَقُمُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ اللَّذِي يَتَخَبَّتُهُ شَيْطَان مِنَ الْمَسِ اور آخر میں کہاں جا رہا ہے جہنم کے اندر جا رہا ہے یہ ہے سود خور کے بارے میں اس کی زندگی کا لائف چارٹ ان آیات اور حدیث کی روشنی میں